بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج انتیس ستمبر بروز منگل ہم بات کریں گے تلال چودری کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ لیگل چیزیں ہیں جن کا ہمارے نالج میں ہونا بڑا ضروری ہے تلال چودری اور عیشہ رجب کا جو معاملہ بنا تھا وہ سارے کا سارا آپ کے سامنے ہے آج انکوائری کومیٹی نے اس کے اوپر اپنی تحقیقات جو کی ہیں وہ تحقیقات انہوں نے پبلے کر دی ہیں انہوں نے پارٹی کو پیش کر دی ہیں اور ان تحقیقات میں وہ سارا کچھ واضح ہو گیا ہے جو اب تک جن کے اوپر بات چیز چاہ رہی تھی یا جس کے اوپر یہ آ رہا تھا کہ شاید وہ کوئی سیاسی معاملہ تھا پلیٹیکل معاملہ تھا اور وہ کوئی ذاتی معاملہ نہیں تھا انکوائری جو ریپورٹ ہے اس میں کیا آیا ہے اور اس سے کیا ثابت ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آج جو پوزیشن کی جماعتوں نے اس دن اے پی سی میں ایک ڈیموکریٹک ایک کومیٹی بنائی تھی آج اس کے اجلاس ہوا ہے اور شاید خاکان عباسی نے بعد میں میڈیا کو بریفنگ بھی دی ہے اور جنسے کا اعلان بھی کیا ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے نواز شریف نے تیس ستمبر کو اور دو اکتوبر کو اجلاس طلب کر لی ہیں سی ای سی کے اجلاسز ہیں اور اس میں ویڈیو لنک کے ذریعے نواز شریف آپ کیا کرنے والے ہیں اور کیا کہنے جا رہے ہیں ان ساری چیزوں کے اوپر ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں تلال چودری کے حوالے سے جو معاملہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اے ایس پی ہیں فیصلہ بات سے وہ آئے تھے بیان ریکارڈ کروانے کے لیے بیان ریکارڈ کرنے کے لیے تلال چودری کا لیکن تلال چودری فرار ہو گئے تھے اور انہوں نے بغیر ڈسچارڈ سلپ لیے وہ اسلامباد چلے گئے تھے اور اسلامباد کی کسی ہسپیٹل میں جا کر وہ داخل ہو گئے تھے اب اسلامباد اس لیے وہ گئے تھے ان کے علم میں تھا کہ لاہور میں رہتے ہوئے وہ مفرور نہیں ہو سکتے لاہور میں رہتے ہوئے وہ پولیس کے سامنے سرنڈر کرنے سے بچ نہیں سکتے کیونکہ سی سی پیو لاہور کبھی بھی ان کو ایسے بچنے نہیں دیں گے اور ان کے خلاف کاروائی سے ان کی جان نہیں چھوٹے گی اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اسی بات میں اپنی حفاظت سمجھی کہ وہ لاہور سے اسلامباد چلے جائیں اور وہ اسلامباد چلے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے پناہ لی اب اس کے اوپر دو کمیٹیاں تھی ایک تو انکواری کمیٹی تھی جو پولیس نے بنائی تھی اور ایک انکواری کمیٹی تھی جو نو لیگ نے بنائی تھی نو لیگ کی جو انکواری کمیٹی تھی نو لیگ کی انکواری کمیٹی کے جو ہیڈ تھے وہ پنجاب کے پی ایم ایلین کے صدر رانہ سناولہ تھے اور رانہ سناولہ نے اس معاملے کے اوپر تحقیق کرنی تھی رانہ سناولہ کو پہلے یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ انٹی تلال چودری ہیں اور رانہ سناولہ کا جو گروپ ہے انہوں نے اس سارے کے سارے معاملے پر تلال چودری کے حوالے سے کافی باتیں بھی کی تھی لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پی ایم ایلین کی جو لیڈرشپ ہے جو مرکزی لیڈرشپ ہے وہ اتنے بڑے معاملے کے اوپر خموش تھی اور پھر تنظیم سازی کا جو معاملہ چلا وہ سوشل میڈیا کو ایک نئی بات مل گئی لیکن مریم صفدر کا جو بیانک کردار ہے وہ اس وقت یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں اور کیا ان کے انڈر کو ڈیموکریسی یا کوئی ویمن رائٹس کا یا ہیمن رائٹس کا کوئی انصر پایا جاتا ہے یا یہ ان چیزوں سے بالکل خالی ہیں یہ چیزیں بھی ثابت ہوتی ہیں ایک تو انکوائری کومیٹی نے جو بات کی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو معاملہ تلال چودری کا اور آئیشہ رجب کا ہے وہ سارے کا سارا معاملہ اس میں کوئی سیاسی چیز نہیں ہے یہ جو تنظیم سازی کا بولا گیا ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کے طور پر اور پولیٹیکل ایکٹیوٹی کے طور پر وہ رات کے تین بجے گئے تھے اس کو پی ایم ایل این کی اپنی انکوائری کومیٹی نے رد کر دیا ہے اور تلال چودری کا یہ جو موقف ہے اس کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے اور انکوائری کومیٹی نے یہ کہا ہے کہ کوئی سیاسی ایکٹیوٹی نہیں کرنے گئے تھے یہ ان کا ذاتی معاملہ تھا اور ذاتی معاملے کے اوپر لڑائی ہوئی ہے اب اس کا مطلب تو پھر وہی ہوا جو سوشل میڈیا پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ذاتی معاملہ تھا پھر یہ ذاتی معاملہ کیا تھا وہ آپ کے سامنے ہے کہ ذاتی معاملہ تو کھل کر سامنے آ گیا کہ جو افوائیں پھیلائی جا رہی تھی ان افوائوں کو ان کی اپنی جماعت نے یہ ثابت کر دیا ہے اور یہ انکوائری ریپورٹ میں لکھ دیا ہے کہ یہ معاملہ سیاسی نہیں ذاتی تھا اس ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ فریقین چاہیں کومیٹی کے مطابق آپس کے معاملے کو پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی قرار نہیں دیا جا سکتا پارٹی بالکل سائیڈ پر ہو گئی ہے ساتھ انہوں نے کہا کہ فریقین صلح کرنا چاہیں یا قانونی کاروائی کہہیں یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے اور اس میں پارٹی انٹرفیر نہیں کرے گی اب تلال چودری پر تشدد کا یہ جو معاملہ ہے اس تحقیقات میں یہ جو ریپورٹ ہے تحقیقاتی ریپورٹ یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ تلال چودری گناہگار ہیں اور ان کا جو یہ کسی غلط نیت سے گئے تھے اور وہ غلط نیت کی بنیاد پر پھر جو آگے فی میل ہیں ایم اے نے ان کے بھائیوں نے اس کی چھترول کی اور چھترول کر کے آج تک وہ ہسپیٹل میں پڑے ہیں لیکن اس میں سب سے جو بیانک چہرہ ہے مریم صفدر کا وہ یہ ہے کہ مریم صفدر نے پریشرائز کیا ہے ایشہ رجب کو کہ آپ اس معاملے کے اوپر کوئی بیان نہ دیں اور اس معاملے کے اوپر آپ بالکل خاموشی اختیار کریں اور آپ اس معاملے پر تلال چودری کے خلاف کوئی ایف ای آر درجنا کروائیں پولیس کو کوئی سٹیٹمنٹ نہ دیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عورت کو حراسہ کرنے کا معاملہ ہے ایک تلال چودری نے حراسہ کرنے کی کوشش کی وہ جنسی حراسہ تھا اور یہ مریم صفدر ان کو پریشرائز کر رہی ہیں کہ وہ بیان بھی نہ دیں وہ جو ان کا اصل چہرہ ہے وہ بھی قوم کے سامنے لے کر نہ آئیں اور ان کو ننگا نہ کریں پوری قوم کے سامنے کہ یہ کتنے غلیظ لوگ ہیں کہ دن کے اجالوں میں میڈیا پر بیٹھ کر یہ ڈیموکریسی کی باتیں کرتے ہیں ویمن رائٹس کی باتیں کرتے ہیں ہیمن رائٹس کی باتیں کرتے ہیں لیکن ان کا چہرہ اتنا غلیظ ہے کہ رات کے اندھیروں میں یہ کیسی کرتوت اور کالے اور سیاہ کرتوت کرتے ہیں وہ پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے مریم صفدر نہیں چاہتی کہ ان کا جو شیر ہے تلال چودری ان کے بارے میں عیشہ رجب کو بیان دیں پولیس والوں نے اب اس حد تک وہ آگئے ہیں کہ نہ وہ تلال چودری بیان دینے کو تیار ہے نہ عیشہ رجب بیان دینے کو تیار ہے جو پی ایم ایل این کی کمیٹی نے کہہ دیا کہ ان کا ذاتی معاملہ سیاسی معاملہ نہیں ہے اب ذاتی معاملے کے اوپر پولیس نے تفتیش تو کرنی ہے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اب یہ سارے کا سارا معاملہ دب جائے گا اور اس لیے دب جائے گا کہ مریم صفدر نہیں چاہتی کہ تلال چودری کے خلاف کو کاروئی ہو یا تلال چودری کو مزید کسی قسم کا کوئی پریشر اٹھانا پڑے مریم صفدر نے بیچ میں آ کر عیشہ رجب کو خاموش کروا دیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس ملک میں ایک ایمہ نے جو فی میل ہے اور ایمہ نے ہے اگر اس کو جنسی حراسہ کا شکار کیا گیا ہے اور وہ بھی خاموش ہو گئیں تو یہاں معصوم عورتوں کا کیا بنے گا جو اس طرح کے جو درندے ہیں جو دن رات حراسہ کرتے پھرتے ہیں پھر ان کے خلاف کاروئی کیسے ہوگی اور کون کرے گا اگر ان کے ساتھ کچھ ایسا واقعہ ہوا ہے تو ان کو سٹینڈ لینا چاہیے اپنی سیاست سے باہر آ کر تاکہ کل کوئی کسی عورت کے ساتھ زیادتی نہ کرے یا اس کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے اب دوسرا معاملہ جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں نواز شریف کا نواز شریف کے معاملے کے اوپر جو پی ایم ایلن کے طرف سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی ہے اور شیڈول بتایا گیا ہے کہ نواز شریف کی اس دن کو دو بڑے خطابات ہوں گے نواز شریف کے اور قوم تیار ہو جائے ان خطابات کے حوالے سے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ نواز شریف ایک تو تیس ستمبر سے پیر تین بجے دو پیر تین بجے تیس ستمبر کو وہ اجلاس سے خطاب کریں گے اور دوسرا ان کا جو خطاب ہوگا وہ دو اکتوبر کو ہوگا جو ان کی سینٹرل ایگزیکٹیو کومیٹی ہے اس کا اجلاس تیس ستمبر کونے جا رہا ہے پی ایم ایلن کا اور سینٹرل ورکنگ کومیٹی سی ڈبلی جو سی جو ہے اس کا اجلاس ہونے جا رہا ہے دو اکتوبر کو سی سی کے اجلاس میں بھی نواز شریف خطاب کریں گے اور سی ڈبلی سی کے اجلاس میں بھی نواز شریف خطاب کریں گے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک سو اچی ایچ بلاک موڈل ٹان لہور میں یہ اجلاس ہوگا جو کہ شہباز شریف کا ہے لیکن اب آپ دیکھیں کہ نواز شریف نے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے شہباز شریف کو بھی جیل بجوا دیا ہے حمزہ شہباز بھی آج تک جیل میں ہیں اور وہ جیل بھگت رہے ہیں جو سزا یافتہ ہیں ایک سزا یافتہ بیٹھ کر پریس کانفرنسز پاکستان میں کر رہی ہے اور عدالتوں کو اور اداروں کو گالیاں دے رہی ہے اور دوسرے سزا یافتہ جو پاکستان کے عدالتوں سے بھگوڑے ہیں اور اشتہاری ہیں وہ خطاب کریں گے اور ہمارا میڈیا ان کو لائف چلاے گا اور وہ دوبارہ فوج کے اوپر گالم گلوچ کریں گے اور ہماری پوری قوم دیکھے گی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ابھی سے کوئی لاعمل عدالتوں کو تیار کرنا چاہیے اور یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کیس ہے تیس ستمبر کو جو اپیلیں ہیں نواز شریف کی اس میں پھر آنرابل کورٹ کو یا تو نیب یا حکومت کو درخواست دینی چاہیے کہ وہ روکا جائے جو سیاسی ایکٹیوٹیز کی جاری ہیں وہ شخص جس کے ڈائمی ناقابل زمانت ورن جاری کر دی ہیں اور اشتہاری کر دیا گیا ہے تو یہ عدالتوں کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے اور حکومت کو بھی میڈیا کو روکنا چاہیے کہ یہ جو یا تو ہوتا کہ کوئی سیاسی گفتگو کرتے تو کوئی اعتراض نہیں تھا لیکن آپ اتنا بھی ان کے اوپر رحم نہ کھائیں کہ یہ اداروں کے اوپر پاکستان کے چینلز اور نیشنل چینلز کے اوپر بیٹھ کر اداروں کو گالیاں دیں اور پورا میڈیا ان کو دکھائے اور پورا میڈیا قوم کو سنائے اور قوم چیختی رہے اور ان کا دل دکھتے رہے اور ہمارے ادارے تماشا دیکھتے رہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اب اس معاملے کو بند ہونا چاہیے ساتھ جو اے پی سی ہوئی تھی بیس ستمبر کو اس میں جو پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ انہوں نے ایک تشکیل دی تھی اس کا آج ہنگامی اجلاس ہوا ہے اسلام آباد میں اور اس اجلاس میں شاہد فکان عباسی موجود تھے اس کے علاوہ احسن اقبال تھے ایاز صادق اور خاجہ ساد رفیق تھے جبکہ پی پی کی طرف سے راجہ پرویز اشرف نیر بخاری اور شیری رحمان شریک تھیں فضل الرحمان کی طرف سے مولانا عبدالغفور حیدری اور اکرم درانی شاہ آویاس نورانی جبکہ دیگر جماعتوں کی طرف سے میاں افتخار عثمان کاکڑ جہنزیب جمال الدین اور باقی لوگ بھی اس اجلاس میں شریک تھے اجلاس میں شہباز شریف کی گرفتاری اور ایندہ کے لائے اللہ عمل پر بات ہوئی ہے جو متوقع گرفتاری ہے فضل الرحمان کے اس کو پر بھی بات ہوئی ہے اور ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ ہم اس جو پارلیمنٹ میں جتنا کچھ ہو رہا ہے اور پارلیمنٹ کے لوگوں کو اور جمہوری لوگوں کو جو دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہم اس کے خلاف اتجاج کرتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ مہنگائی بیرزگاری اور تاریخی کرپشن اب یہ بات کون کرے یہ پریس کانفرنس کیا شاید خکان عباسی نے اور وہ تاریخی کرپشن کی بات کرے جس کو کل نیب نے طلب کیا ہوا ہے دوپیر دس بجے اور وہ جب پیش ہوں گے تو میں اس کیس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے خلاف کیس کیا ہے تو شاید خکان عباسی نے کہا ہے کہ گیارہ اکتوبر کو یہ کوئٹہ میں پہلا جلسہ کریں گے اور یہ تاریخی جلسہ ہوگا اب یہ کوئٹہ میں کیوں جلسہ ہوگا کیونکہ وہاں پر فضل و رحمان مدرسے کے طالب علموں کو اکٹھا کر سکتے ہیں نہ ان میں اتنی سکت ہے کہ یہ لاہور میں کوئی بڑا جلسہ کر سکیں نہ پاکستان پیپس پارٹی کی سکت ہے کہ وہ کراچی میں کوئی بڑا جلسہ کر سکیں اب یا تو کوئٹہ میں جلسہ ہوگا یا پشاور میں جلسہ ہوگا یا دیر اسمائیل خان میں جلسہ ہوگا یا اندرون سندھ میں جلسہ ہوگا بس ان کی یہ اوقات رہ گئی ہے اور گیارہ اکتوبر کو انہوں نے پہلا جلسہ اناؤنس کیا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جلسہ ہوگا کوئٹہ میں اب اس جلسے میں نواز شریف کی تقریر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس کے اوپر ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ سوال بھی پوچھا گیا ہے تو اس کے اوپر وہ خموش تھے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ جو پوزیشن ہے یہ اس قابل رہے گی ان کے کرتوت ایسے ہیں کہ اب ان کے خلاف کاروائیاں شروع ہو جائیں گی آپ کو فضل و رحمان بھی اب جیل میں نظر رہیں گے رانہ سناولہ بھی اب دوبارہ نوٹ سے جاری ہو گئے ہیں مریم سفدر کے سر پر جو نیب کا کیس ہے اس میں بھی کل بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو انشاءاللہ یہ قوم کو اور پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور پاکستان اسی طرح ترقی کی منزلوں منزلیں تائے کرتا رہے گا اور پاکستان کی خیر ہوگی اللہ پاکستان کا ہمیں اناثر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار